موسیقی جیون میں ہستے ہستے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہر بات جیتنا ہی ضروری نہیں ہے سفلتہ ملنے کے بعد کا پلان سب ہی سوچتے ہیں لیکن فیل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا فلم بہترین ہے اور آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے دنے والے کالج لائف پر بنیمی فلمیں ادھیکتر سفر رہتی ہیں کیونکہ یہ جیون کا سنہرہ دور مانا جاتا ہے جو اس سے گزر چکے ہیں انہیں اپنے قرآنے دن یاد آ جاتے ہیں اور جو گزر رہے ہیں وہ اپنے ورطمان کو سکرین پر دیکھ خوش ہوتے ہیں اسی کالج اور ووسٹر لائف کو فلم نردیشہ کھن ہنڈی کبشا کے چھاتر چھاترائے کے ذریعے پردے پر پردرشت کیا ہے فلم کی شروعات ہوتی ہے انیرود اور مایا سے جن کا بیٹا انجینئرنگ کی پرویش پرکشا کی وجہ سے مانسک تناؤں سے گزر رہا ہے ہر بچے کی طرح اسے بھی ایک ہی ڈر ہے یدھی وہ سفردہ میں سفل نہیں ہوا تو لوسر کہلائے گا راگف جو کی انیرود اور مایا کا بیٹا ہے آج وہ اپنا انجینئرنگ کی پرکشا کا پرنام دیکھنے کے لیے اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اس کے منھ میں بہت سے پوزیٹیو اور نیگٹیو خیال آ رہے تھے وہ جلدی جلدی اپنے دوست کے گھر جاتا ہے ہاں بھائی آپ کیا ساڑ سانو آج تیرے ریزلٹ کنے کا نگا ہاں بھائی ہاں بھائی میرا ریزلٹ آنا کچھا ہے خوش دیرکبھر میں تھوڑا چک کر لے تو آن بھائی ریزلت ہو آگیا لگن میرا اپن نگے ہو تو آن بھائی اپنے رو نمار باتا 1 u 21 ba 041 بھائی ترہا دیکھنے اب کوئی نام کوئی اس کا پرنام اچھا نہیں ہوتا ہے وہ پریقشہ میں فیل ہو جاتا ہے پرنام دیکھتے ہی اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے وہ سوچتے سوچتے باہر جا کر چھت سے کودھ کر خودخوشی کر لیتا ہے اس کے دوستوں کو زور سے آواز آئی وہ سبھی باہر بھائی جلدی جلدی راگف کو ہسپیٹر میں بھڑتی کروا دیا انیرود اپنے ڈیکس پر بیٹھ کر آفیس کا کام کرتا ہے تب ہی اس کو ایک کول آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹھے راگف نے آتما ہتیا کرنے کی پوشش کی ہے ہسپیٹر میں انیرود اُس کی ایکس وائف مایا دونوں وہاں چندہ میں پہنچتے ہیں دوکٹر انیرود اور مایا کو بتاتے ہیں کہ دوائی اس لئے زیادہ اثر نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ وہاں جینا ہی نہیں چاہتا سب تمہاری میں سے ہوا انیرود تم نے ہی اسے پریشرائز کیا ہوگا اس لئے ہاں جس نے سوسائٹ کیا فیسر کیا بکوز آف یو ایفرٹھنگ سب ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مایا بہت ہی گسے میں آ جاتی ہے اور وہ انیرود سے یہاں کہتی ہے کہ سب تمہارے وجہ سے ہوا ہے تم نے ہی میرے بیٹے کو پریشرائز کیا ہے اس لئے اس نے سوسائٹ کا آپشن چنا ہے انیرود مایا کو دلاثہ دلاتا ہے اور کہتا ہے گھروسہ رکھو راگھو کو کچھ نہیں ہوگا انیرود کال کر کے اپنے سارے دوستوں کو ہسپیٹل بلاتا ہے انیرود کے سارے دوستوں کو اس بات کا پتا چلتے ہیں وہ سب ترنت ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں سبھی ملکر راگھو کو اسپیٹل میں جس سے سناتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ہوسٹل ایچ فورڈ میں رہنے والے سٹوڈنٹ کو ایچ تری میں رہنے والے سٹوڈنٹ نوزر کہا کر چڑھایا کرتے تھے کیونکہ کھیل پر ادھاری جنرل چیمپینشپ میں ان کا ہوسٹل کبھی بھی جیتا نہیں تھا ان قصوں کو سنانے کا ادیش یہ رہتا ہے راگھو اسفلتا کو بھی اپنانا سیکھے اور زندگی سے پیار کریں ایک پرکشہ میں پیچھے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے بیٹھا تمہارا ریزلٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے تم لوزر ہو کے نہیں تمہاری کوشش ڈیسائیڈ کرتی ہے پر کوشش تو آپ نے بہت کری نہ بیٹھا جیون میں ہستے ہستے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہر بار جیتنا ہی ضروری نہیں ہے سفلتا ملنے کے بعد کا پلان سب ہی سوچتے ہیں لیکن فیل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ملنے کے بعد کیا کرنا ہے ملنے کے بعد کیا کرنا ہے ملنے کے بعد کیا کرنا ہے